الحمدللہ وکفاء و سلام علی عباده اللذی نستفاء الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنا لنحتدی لولا ان حدانا اللہ الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الزل وکبره تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم وسل علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اندل علا عبده الكتاب ولم يجعل لہو عوجا تمام طریفیں اللہ وحدہو لا شریع کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اللہ نے اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑا پان نہیں رکھا کوئی کجی نہیں رکھی قیمن تمام باتیں سیدھی سیدھی اور آسان ہیں لِيُنْزِرَ بَاسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب سے لوگوں کو ڈھرائے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور مومن جو نیک عامال کرتے ہیں ان کو خوش خبری سنائے اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ بے شک ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین عجر تیار کیا ہوا ہے الحمدللہ سورہ القحف عصدہ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کرانگے اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عذاب فرمائے اور قرآن پاک نو اللہ تعالیٰ ساڑھے دلان دی بہار بنائے ساڑھے واسطے اللہ تعالیٰ اتمنان قلب بنائے سورہ القحف قرآن پاک دے اندر بہت ہی پیاری صورت اور اس سورہ دنا سورہ القحفتان قحفتہ مطلب غار اے دے اندر غار دے اندر چلے جانے والے اُنہ اصحاب دے تذکرائے جنہ اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنے ایمان دی بچاؤ واسطے دنیا نالو کٹ کے تے غار دے اندر چلے گیا اُنہ اپنے ایمان بچاؤن واسطے غار دے اندر پنا لے لی اُنہ دا تذکرہ اس سورہ دے اندر جس وجہ تو ادھا نا سورہ القحف رکھیا گیا اور بہت عظیم سورت امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ القحفتیاں پہلیا دس آئتاں یا اخیر لیا دس آئتاں پہلیا دس آئتاں اور سورت قحفتیاں اخیر لیا دس آئتاں جیڑا بندہ یاد کر لیں دے اُن پڑ دے اُو دی تلاوت کر دے اللہ تعالی اُس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ رکھے گا جیڑا بندہ یہ چاندہ ہے کہ میرے تے دجال دا فتنہ نہ آئے میں دجال دے فتنے دا شکار نہ ہوا اور سورت قحفتیاں پہلیاں تے آخری دس آئتاں یاد کر کے پڑیا کرے اللہ دی ذات انو یہ دے کلو محفوظ رکھے گا اور دیکھو اتنی پیاری سورت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعہ والے دن سورہ القحف دی تلاوت کر دا ہے جمعہ والے دن ایک جمعہ کر دا ہے تے دوسرا جمعہ آؤں تک درمیانی جیڑا وقفہ ہے اللہ تعالی اُدھے ویچ بندے واسطے نور نو روشن کر دن دا ہے اوہ نور اوہ دے معاملات تے جس میں پڑ دا ہے بندہ گناہ تو محفوظ رہن دا ہے نیکیاں دا رستہ اوہ دے واسطے آسان ہون دا ہے اللہ دے نور روشن کر دا مطلب ہے اوہ نیکی دی طرف راغب رہن دا ہے شیطان دے شر دے کلو ہتھ کنڈیاں دے کلو بچیا رہن دا ہے تو اے اللہ جی طرف ہو اس بندے دکتے رحمت ہے اللہ جی طرف ہو انام ہے اللہ تعالی سانو اے صورت یاد کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اے دی تلاوت کرن دی بھی اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے صورت دا آغاز اللہ تعالی نے الحمد تو کیتا قرآن پاک دے اندر صورت قحف صورت فاتحہ صورت الانعام صورت سبا اور صورہ فاتر اے صورتہ نے جنہ دا آغاز اللہ تعالی نے الحمد تو کیتا ہے کیوں اللہ وحدہو لا شریک دسنا چاندے نے کہ کائنات دے لوگو اجڑا میں نظام خلق کیتا ہے جڑی میں دنیا بنائیے انسان بنایا جانور پرند چرند دنیا دیا خوبصورتی دیا چیزاں بندیاں دیا ضرورت دیا چیزاں اے ساریاں جڑیاں میں پیدا کیتیاں نے اس وجہ تو کہ میں طاقتور ہاں اور اس کاری گریتے میرا شکریہ ادا کرنا بند ہے اللہ وحدہو لا شریک فرمان نے الحمدللہ رب العالمین تمام طریفہ اس رب دیاں جڑا سارے جہان نو پالند ہے اس رب نے انسان نو بھی پالے ہے اس رب نے جنات نو بھی پالے ہے اس رب نے فرشتیاں نو بھی پالے ہے اس رب نے جنورا نو پرندیا نو کیڑے مکوڑے حشرات الارض نو بھی اللہ تعالیٰ پال رہا ہے اس ساریاں شانہ کی دیاں نے ایک وقت دی اندر انیاں مخلوقان دی نگرانی کرنا اونا دی ضروریات پورا کرنا اونا دی فریاد نو سننا اونا دی فریاد نو پورا کرنا اس صرف اور صرف کل وحدہو لا شریک دی شانے اس طلابہ کوئی ہو رسرہ کر سکتا نہیں تعالیٰ پاک فرماندے نے کہہ دو الحمدللہ رب العالمین تمام طریفہ اس رب دیاں جڑا سارے جہان نو پالند ہے دیکھو نا بندیاں دا وکھرا جہان جنوراں دا وکھرا جہان پرندیاں چرندیاں دا وکھرا جہان اس ویا تو اللہ پاک نے لفظ عالمین بولیا کہ اللہ تعالیٰ سارے جہان نو پالدہ پہ الرحمن الرحیم او اللہ رحمان وی ہے او اللہ رحیم وی ہے اللہ دی شان ویکو کوئی ہو دی عبادت کردہ ہے پا ہمیں نہیں کردہ کوئی ہو نو سجدہ کردہ ہے پا ہمیں نہیں کردہ کوئی ہو دی عبادت دا حق ادا کردہ ہے پا ہمیں نہیں کردہ لیکن اللہ روزی سارے نو دے رہا اللہ تعالیٰ رزق سارے انہوں دے رہا ہے اس رابدہ دیتا سارے ہی کھا رہے ہیں اور وہ دنیا دے ایسے بھی لوگ ہیں جڑے رابدہ دیتا کھا کے اندھنے سانو فلانے نے دیتا ہے اللہ دی نیمتہ استعمال کر کے اندھنے سانو نیمتہ فلانے دیتی ہیں رابدہ حوصلہ وہ کو اللہ تعالیٰ اسمان نو ساڑے تے نہیں سوٹ دا زمین نو ساڑے باستے انہیں بچونہ بنا کر رکھیا زمین نو ساڑے پیران تھے لہا نہیں کیچ دا وہ بارشاں برسان دا ہے موسمان دیا تبدیلیاں کر دا ہے ساڑی ضرور یاد دا سمان مہیا کر دا ہے اس تو باوجود بھی بندہ اللہ نو چھاڑکے تھے کسے ہور دا شکریہ دا کرنے ہم دا ہے کسے ہور دے سامنے خجل ہو رہے ہم دا ہے حالانکہ اصول ہے وہ حق ہے وہ کہ جس رب نے اس سارا نظام خلق کیتا جدے سامنے کوئی پتہ بھی اوجل نہیں ہو سکتا جدے اشارے تو بغیر جدے حکم تو بغیر کائنات اندر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس اللہ دیاں اطاقتہ نے اس اللہ دیاں اشانہ نے اوہ دے سامنے ہی بندے نو آکے جھکنا چاہید ہے اوہ دے سامنے ہی آکے بندے نو بندگی کرن واسطے کھڑا ہونا چاہید ہے اللہ فرمان نے مالکی یومی دین میری شانوے کو اگر میں آن نظام بنایا ہے دنیا بنایئے چند سورج ستارے بنائے نہیں اگر میں آن دنیا بنایئے تھے میرے کوئی طاقت ہے میں نصارے انو ختم کر کے ایک دن قیامت قیم کر دم آگا مخلوق دا حساب کرانگا اور میں قیامت دے دن دا بھی مالک جے جتن میں قیامت قیام کر دینی ہے میرے سامنے کسے نے گالک کرنی جرت نہیں کرنی اللہ پاک نے واضح گالک ائی ہے رب سماوات والارضی وما بینہما اللہ تعالیٰ زمینہ تے اسمان دا مالک اللہ پاک فرمان دے اگر آج دے دن اللہ دی مرضی تو بغیر بارش نہیں بھرسک دی آج دے دن دے اندر اگر اللہ دی مرضی تو بغیر اسی زمین تے چل پھر نہیں سک دے افضائش نہیں پا سک دے تو اللہ پاک فرمان دے پھر ایک جن قیامت آ جائے گی او اس دن میں کوئی میری مرضی تو بغیر حرکت نہیں کر سکے گا رب سماوات والارضی وما بینہما اے زمینہ سمان دا اور اے دی درمیان جنیا چیزانے او دا مختار او دا مالک اللہ ہے تو پھر رابطے سامنے قیامت اللہ نے فرشتے بھی کھلوتے ہوں انہیں جدن اللہ نے قیامت قائم کر کے عدالت لگانی ہے اللہ پاک فرمان نے میرے سامنے فرشتے سف در سف کتار بن کے کھڑے ہونگے انسانیت بھی ساری اللہ سے سامنے کھڑی ہوئے گی اللہ دی اجازت و بغیر اتھے رابنال کوئی گل تک نہیں کر سکے گا کیوں مالک یوم الدین او اللہ قیامت اللہ دن دا مالک ہے او مالک جی میں چاہے او میں تصرف کرے مالک جی میں چاہے او میں مخلوقات دے درمیان ہیر فیر کرے اس مالک دی مرضی ہے او دی مرضی تو بغیر او دی مخلوق کوئی بھی کام کر سکتی نہیں ایک بندہ فیکٹی دا مالک کارخان دا مالک ہے تے جیڑے رول اصول اس مالک نے بنا انہیں کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا جیڑے رول اس مالک نے بنایا انہوں کوئی دوسرا توڑ ریسک دا کیوں بھئیوں نے پیسہ لائیا او مالک ہے فیکٹی دا او کارخان دا مالک ہے حق بھی تھی ہو دا ہے نا سارے برکرنا نے کہنا جی ٹھیک ہے دی جو صاحبہ دا اڈرے اسی اوہی کرنا ہے جو مالکہ دا اڈرے اسی اوہی کرنا ہے تو اللہ پاک فرماندے نے مالک یوم الدین او اللہ قیامت دن دا مالک ہے اس دن بھی اوہی مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہوئے گا پھر اللہ فرماندے نے ایاک نعبدو و ایاک نستعین بندے ہو تو انوچہ ہی دا یہ گال کرنی کہ اے اللہ اسی صرف تیری عبادت کرنے ہیں اسی صرف تیرے کلو ہی مدد مانگنے ہیں وے کوئی قرآن پاک دی کتنی بہترین آیتیں لیکن لوگاں نے کتھے کتھے فیٹ کار چھڑی جاؤ گئے کیڑے کیڑے دنیا تھے مطلب تھے مفاد واسطے قرآن پاک نو پڑے آ گیا ہے حالانکہ حقانیت قرآن دی بلکل واضح وے اللہ پاک نے کیا ہے بندیاں واسطے اللہ پاک نے چیز نازل کیتی سی کہ انسانوں میرے سامنے کھڑے ہوگے تسی کہنا کہ اللہ اسی صرف تیری بات کرنے ہیں تیرے کلو ہی مدد مانگنے ہیں تاڑی زندگی دا آڑنا بچھونا اصول تے قیدہ اے ہوئی ہونا چاہی دا ہے اللہ اسی تیرے کلو ہی مدد مانگنے ہیں اللہ اسی تیری ہی بات کرنے ہیں اہدن سراط المستقیم اللہ سانو صدہ رستا وہاں اللہ جڑا سراط مستقیم ہے توفیق عطا فرما اللہ ایسا رستا وہاں جسے چل کے سانو انعام ملے جڑا انعام یافتا لوگوں دا رستا ہے اللہ سانو او دکھا اللہ ایسے لوگوں دا رستا سانو نام آئیں جڑے گمرانے یا جنات تیرہ غضب نازل ہوئے ہیں یہ سورہ فاتحہ سی سورة القحف دے اندر بھی اللہ نے یہ ہوگا لکھئی ہے کہ الحمدللہ اللہ انزلہ علا عبدالکتاب اللہ دے واسطے ہی ساریاں تریفہ نے جن نے اپنے بندے تے کتاب نازل کی تھی اور اس کتاب دے اندر کوئی ٹیڑا پان نہیں کہ سمجن والا سمجھ نہ سکے پڑن والا پڑھ نہ سکے وے ہلوو کنیا سالہ تو کنیا سالہ تو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے چودہ سو سال تو کم اوپیش پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک آج تک کسے نے کیا ہے میں قرآن پاک مکمل کر لیا ہے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے ہون میرا پڑھا نو دل نہیں کردا آج تک کسے نے ایک بات نہیں کی تھی شرطے وے کہ بندہ دل تو اپڑے جس بندے نے دل دی گہرائی دنال اللہ دے قرآن اپڑے ہے اللہ دی قسم اس دل دے اندر اللہ نے نور پیدا کر دیتا ہے روشنی پیدا کر دیتی ہے اور ان اپڑا دنال آسمان تو سکینت نازلوں دیئے سیابی رسول کہیں دے میں رات رہوں نا اپنے کاردی اندر سورت الکہف دی تلاوت کرن رہا رات دا ٹیم تے میں سورت الکہف پڑھن رہا تے اسرانہ چٹہ بدل آسمان تو تھلے آیا اب میں صدہ میرے کاردی اندر آ گیا جمیں جمیں بدل نہیں تھلے آیا جمیں جمیں بدل دا ٹکڑا تھلے آیا میرا کوڑا بجا سی کوڑا جڑانہ بودھکنا شروع ہو گیا وہ تڑپنا شروع ہو گیا میں سارا منظر بکھنیا پہ یہ کی بنیا صویرے دن چڑیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت گیا عرض کیتی سونیا راتی میں سورت الکہف پڑھن رہا میرے نال آ آ مسئلہ ہویا ہے حضور فرمان نے پتا اے چٹہ بدل نہیں سی اے چٹہ بدل نہیں سی بلکہ آسمانہ تو رب دی سکینہ تیرے تے نازل ہو رہی سی کدھی رات دی تاریکی دویج قرآن کھول کے پریشان حال بندہ ساری رات سندھا نہیں نیندر نہیں ہم دی پاسے مار دا ہے تے کوئی گال نہیں اپنا بستر چھڑ دے وضو کر آجا قرآن پاک پھڑ کے قرآن دی تلاوہ شروع کر دے اللہ دی قسم راب تیرے دل دیاں پریشانیاں ختم کر دوے گا راب تیرے دل نو سکون دنال پر دوے گا راب تیرے دل نو اتمنان دنال پر دوے گا اللہ دنال اس طریقے دا تعلق بنا کے ویغ اللہ پاک فرمان نے اے میں کتاب ایسی نازل کیتی ہے جس کتاب دے اندر کسے کے سمدہ کوئی ٹیڑا پان نہیں کہ سمجھنے والا سمجھ نہ سکے پڑھنے والا پڑھ نہ سکے بلکہ قرآن آسان ہے والاکد یسرنا القرآن لذکر فحل ممددکر اللہ پاک فرمان نے اوہ کائنات دے لوگو ایک قرآن تے میں بڑا ہی آسان رکھی ہے ایک قرآن تے میں بڑا ہی آسان منع ہے ہے کوئی نصیت پکڑنے والا اور جس بندے نے بھی دل تو قرآن پڑھے ہے اللہ دی قسم انہوں ایمان دی مٹھاس نصیب ہوئی ہے جس بندے نے بھی قرآن دی تلاوت کیتی ہے دل دنال انہیں پاہمے چند آیات ہی کیوں نہیں پڑھیا اللہ دی قسم اللہ دی ذات اوہ دے نالوی انہوں اتمنان اور سکون اتا فرمان دے اللہ رب العالمین سانو قرآن پڑھن دی تلاوت کرن دی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک قرآن ساڑھے دلان دی بہار بنائے ادھو تے عمل پیرا ہون دی توفیق اتا فرمائے وما علیہ اللہ البلال یا ودی السماوات والاردی اعزل جلال والاکرام ربنا لکل حمد کما ینبگی لجلال وجہ کوادیم سلطانک سبحان اللہ و بیمدہی عدد قلقی ورزا نفسی وزن تارشی ومداد کلماتی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا سنا وفی الاخرہ تیسنا وقینا زاب النار ربنا زلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم يقوم الحساب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا کرت آئین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک واغنینا بفضلک من سواک سبحان ربکا رب العزتی اما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین